اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر ڈھیلو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں ویورز آج ہم آپ کے لئے لکھ رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل چکن منچورین بہت ہی عالی ٹیسٹ ہے اور بہت ہی زوردست ویجٹیبل کی کٹنگ کے ساتھ اس کو دیکھ کر آپ کو یقیناً ریسٹورنٹ کی جو ہے وہ لک اور اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اگر ہماری چینل پر نہیں ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے آج کی ریسٹورنٹ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنس چکن دیا ہے میں نے فائف ہنڈڈ کرام نمک شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون سفید میچ ون ٹی سپون آپ کالی میچ بھی شامل کر سکتے ہیں سرکہ ایک ٹیبل سپون انڈا چھوٹے سائز کا لیجئے ایک عدد کون فلور پانچ سے چھے ٹیبل سپون اگر انڈا آپ کے پاس بڑے سائز کا ہو تو آپ اس کو پھینٹ کر خواف شامل کر لیجئے چکن کے جو سائز ہے وہ میں نے تھوڑے بڑے میں رکھا تھا کیونکہ اس کی لک جو ہے وہ بہت زبردست آتی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میرینیٹ کریں گے تقریباً ایک سے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کھو کریں گے یہاں میں اس کو شیلو فلائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں سلو فلیم پر کھو کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے کھو جائے اور جو اس کا کلر ہے وہ لائٹ گولڈن سا جب ہو تو آپ اس کو ٹن کر کے دوسری طرف سے بھی لائٹ گولڈن پیارا سا کلر کر لیجئے اس کو نکال لیں گے پین میں سے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم کوکنگ سٹارٹ کریں گے ایک کڑھائی میں میں نے آئل لیا ہے 3 ٹیبل سپون اور اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاس پیاس یہاں میں نے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کیا ہے ہاف پیالی ہے اور یہ ویٹ میں 50 گرام ہے ساتھی ہم اس میں گاجر شامل کریں گے گاجر بھی یہاں پر 50 گرام ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کی میں نے فلاور کٹنگ کی ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی کٹنگ بھی سکھا دیں گے تو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے یہاں پر پیاس اور جو گاجر ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے شملا میرچ اور ساتھی سپائسز سرکہ 1 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون نمک اور کالی میچ 1 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کریں گے فلیم ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون سیمپل ٹوانٹو کیچپ اور 4 ٹیبل سپون چلی گارلک ساس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن کی یخنی یا پھر آپ سیمپل پانی کے ساتھ جو ہیں وہ کنور کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں چکن کیوب میں نے چکن کی یہنیاں پر لی ہے ہاف کپ اس میں شامل کی ہے کیونکہ مجھے اسے زیادہ جو ہے وہ گریوی کے ساتھ نہیں بنانا تھا اور اس کو خوبصورت سا کلر دینے کے لیے میں نے اس میں پیپرکا پورڈر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چکن اس میں ایڈ کریں گے فرائی کیا ہوا اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ گریوی نہیں ہے بس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ٹھک کرنے کے لیے کون فلور اور پانی کا مکسچر رائٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون کون فلور اور دو ٹیبل سپون پانی مکس کر کے ہم اس میں مکس کریں گے اور یہ بہت اچھے سے جو ہے اس کی ٹھکنس ہو چکی ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے کیونکہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھئے ویورز بہت ہی ایک امیزنگ لک کے ساتھ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہمارا چکن منچورین ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ پیش کیجئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ